سلام آداب جہن آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر آٹھ اور اس کے اندر جملے بھی ہوں گے اور اس کے اس سبق سے جو ہے الفاظ معنی یعنی شب در ورڈ بیننگ بھی سٹارٹ ہو جائیں گے تو چلیے اسے شروع کرتے ہیں سبق نمبر آٹھ زمانہ خزانہ ہمیشہ سفارش پرورش سرکار دربار نزدیک باریک رمال طالاب بانات بادام رنگین قالین خواہش خراغ فہرست بالشت پالکی مضبوط مقدور مزمون معمول محصول مدرسہ محکمہ مرتبہ مقبرا حسلہ فیصلہ فاصلہ قائدہ فائدہ ترجمہ ترجمہ دونوں طرح سے سرکار کا خزانہ ہمیشہ کا معمول فائدہ فائدہ خواہش مدرسے کی مدرسے مدرسے کے نزدیک زمانہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا ہے مدرسے کے نزدیک تھوڑے فاصلے پر طالاب ہے سرکار کے خزانے میں ملک کا محصول جمع ہوتا ہے اس کی پالکی میں سوار ہونے کا مغدور نہیں ہے تو دیکھیں اس سبق ہمارا کمپلیٹ اب اس کے الفاظ مانی جو اس کے اندر مشکل الفاظ ہیں شب در تھے انہیں پڑھتے ہیں اس کے اندر جو ہے سبق نمبر آٹھ میں صرف چار ہی مشکل الفاظ بتائے گئے ہیں جیسے فاصلہ فاصلے کو کہتے ہیں دوری مطلب اس سے کتنا دور محصول اور انگلیش میں ٹیکس ٹھیک ہے محکمہ یعنی شعبہ ڈپارٹمنٹ زون مقبرہ مزار مدفن یعنی جہاں وہ دفن ہوتے ہیں اسے مقبرہ بولتے ہیں جیسے بہت سارے مقبرے ہیں ہمائیو ٹوم ہمائیو کا مقبرہ ٹھیک ہے تو اسی طرح اور بھی مقبرے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو میں سمجھ آیا ہوگا اگر ابھی بھی کوئی آپ کو پریشانی ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے شکریہ